بسم اللہ الرحمن الرحیم اس لیکچر میں ہم گیس ٹربائن کور کریں گے ٹھیک ہے تو اصل میں گیس ٹربائن کا مطلب ہے کہ پاور پلانٹس تو اب اس کی طرف آتے ہیں کہ یہ کس طرح ڈیفرینٹ ہے ویپر پاور پلانٹس ہے اچھا یہ مختلف ہے ویپر پاور پلانٹ اور گیس پاور پلانٹ کی تو سب سے پہلا جو کالم ہے وہ ہے گیس پاور پلانٹ کا اور دوسرا کالم ہے ویپر پاور پلانٹ کا تو گیس پاور پلانٹ عموم اند یہ ہوتا ہے کہ یہ لائٹر ہوتا ہے ٹھیک ہے کیونکہ ورک ان ٹلویڈ ایر ہوتی ہے تو یہ عمومن کیا ہوتے ہیں لائٹر ہوتے ہیں جو ویپر پاور پلانٹ ہے وہ ہیویر ہوتے ہیں دوسرا بات ہے پاور پاور ٹو ویڈ ریشو اگر آپ پاور ٹو ویڈ ریشو کی بات کریں تو یہ گیس پاور پلانٹ کی زیادہ ہے بنسبت ویپر پاور پلانٹ کی اب پاور آؤٹ پوٹ ٹو ویڈ ریشو کیا ہے یہ یہ ہے پار اگزامپل اگر ہمارے پاس اگزامپل ہے جس ٹین کلوگرام والا کیا ہے یا سو کلوگرام والا ویپر پاور پلانٹ ہے ٹھیک ہے اس کا جو ویڈ ہے تو اس کی بنسبت یہ پاور پروڈیوز کرتا ہے ہنڈٹ میگا وارٹ تو کیا کرے گا ویپر پاور پلانٹ دو سو کلوگرام والا وہی پاور پاور پروڈیوز کرے گا تو اس کا مطلب کیا ہے کہ پاور آؤٹ پوٹ ٹو ویڈ ریشو یعنی اس کے ویڈ کے بنسبت یہ پاور جیادہ پروڈیوز کرتا ہے کون گیس پاور پلانٹ ٹھیک ہے اب اس میں تیس رہی ہے کہ ورک ان ٹھوڈ یہاں ایر ہے گیس پاور پلانٹ میں اور ویپر پاور پلانٹ میں کیا ہے وارٹر ویپر ہوتی ہے جو سائیکل ہے تو وہ بریٹن سائیکل یوز ہوگا گیس پاور پلانٹ میں جبکہ ویپر پاور پلانٹ میں آپ کو پتا ہے رنگکائن سائیکل یوز ہوتا ہے اب فائی پانٹ یہ ہے کہ جو کمپریسر گیس پاور پلانٹ میں یوز ہوتا ہے اور ویپر پاور پلانٹ میں پمپ یوز ہوتا ہے کمپریسر کیوں ہوتا ہے یہاں یہاں ایر ہے تو ایر کو پمپ کرنا انتہائی مشکل ہے ٹھیک ہے پھر اس کے لئے بہت ورک ان چاہیے تو کیا ہوتا ہے پہلے اس ایر کو کمپریس کرتے ہیں اس کا والیوم کم کرتے ہیں والیوم کم کرنے کے بعد پھر اس کو کیا کرتے ہیں ورک ان اس پہ کرتے ہیں تو یہی وجہ ہے کہ گیس پاور پلانٹ میں کمپریسر ہوتا ہے اب لاثy people 어렵نان اگر آزی جلیے ہیں اس کا مطلب ہے کہ تربائن کا کتنا حصہ ورک ان میں west estimate ہوگیا تو عامو مند پہ سکے مارے واپر پور پلانٹ میں یہ کسے مارے ہیں آپ نے مارے Plan وینٹNeo ہوتی ہے وجہ یہ ہے کہ ویپر پلاوٹ پلاٹ میں کیا ہوتا ہے اے ایر ہوتا ہے اور آپ کو پتہ ہے ایر کا جو والیوم ہے وہ بہت زیادہ ہوتا ہے تو ورک برابر ہے پی وی ہے تو وی بہت زیادہ ہے یہی وجہ ہے کہ بے کورک ریشو اس کیس میں بہت زیادہ ہوگی ٹھیک ہے اچھا اب کمپونینٹ آب گیس پور پلانٹس تو آپ یہاں دیکھتے ہیں ایک کمپریسر لگا ہوا ہے یہ کمپریسر کیا کرتا ہے باہر سے ایر کو کمپریس کرتا ہے کمپریس کرنے کے بعد کیا ہوگا یہ کمپریسر چمبر میں جائے گا اور وہاں فیل ہوگا تو وہ کمپریسر پرانچس سے ہیٹ فروڈیوس ہوگا اس ہیٹ سے کیا ہوگا یہ ٹربائن ہمیں ورک آوٹ فوٹ دے گا تو آپ دیکھتے ہیں کہ یہ کمپونینٹ کیا ہے یہ کنیکٹڈ ہے لیکن اس کا ایک سائیکل نہیں ہے کس طرح ٹھیک ہے ورک این بھی ہے ورک آوٹ بھی ہے ان دونوں کا تو بنتا ہے لیکن یہاں ہم کہتے ہیں کہ ہیٹ ایڈیشن پرانچسٹ ہے لیکن ہیٹ ریجیکشن پرانچسز والا کمپونینٹ نہیں ہے تو کیا کریں گے ہم اس کا مارڈلنگ کرتے ہیں تو ہم کہیں گے کہ ٹھیک ہے کمپریسر تو اپنی جگہ پہ کمپونینٹ چمبر نہیں ہے یا ہم کہتے ہیں کہ ہیٹ ایکچینجر لگا ہے اور باہر سے ہیٹ آتا ہے ٹھیک ہے اس کی وجہ سے جو ایئر وہ ہارٹ ہوتی ہے اور وہ کیا کرتا ہے وہ اس ٹربائن کو چلاتے ہیں ٹھیک ہے اور پھر وہ ایئر کیا ہوتا ہے وہ ہی ایئر دوبارہ ہیٹ ایکچینجر میں یہاں آتا ہے اور ہیٹ سے ہیٹ ریجیک ہوتا ہے اور اسی طرح یہ ایئر چلتا ہے اصل میں ہمارے پاس یہ جو ریال اس طرح ہوتا ہے لیکن ہم اس کو مادل اسی طرح کرتے ہیں اس میں ڈیفرینس کیا ہے یہاں ہمارے پاس کنڈینسر نہیں ہے کنڈینسر کا مطلب ہے کہ ہیٹ ریجیکشن کمپونینٹ ہمارے پاس نہیں ہے ہم نے کہا کہ ٹھیک ہے یہاں ایک ہیٹ ایکچینجر ہے اور وہ ہیٹ ریجیک کرتا ہے اس ایئر سے ایک بات یہ ہوگئی دوسری بات یہ ہوگئی کہ کمپکچن چمبر بھی نہیں ہے ہم کہے دیکھے یہاں بھی ہیٹ ایکچینجر ہے اور یہاں باہر سے ہیٹ آتا ہے اور ایئر کیا ہوتا ہے بار بار اس سائیکل میں چلتا ہے جس طرح ہم نے ویپر پاوپلانٹ کے کیس میں کیا تھا تو یہی مادلنگ ہم اس میں بھی کرتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس ریال میں کیا ہوتا ہے بار بار فریش ایئر آتی ہے ٹھیک ہے تو وہ کیا ہوتا ہے باہر فریش ایئر آتی ہے کپریس ہوتی ہے پھر کمپکچن چمبر میں کمپکچن ہو جاتا ہے پھر وہ ٹربائن کو چلاتے ہیں اور پھر وہ گیا ہوتا ہے ہم باہر چھوڑ دے پھر دوبارہ فریش ایئر آتی ہے لیکن ہم نے اس کی مادلنگ اب اسی طرح کی کہ وہی سیم ایئر ہے بار بار اسی کمپوننٹ کے اندر چلتی ہے ٹھیک ہے اب ایئر سٹینڈرڈ اینالیزز ہے جو ٹو ایزم چند ہے ٹھیک ہے وہ کیا ہے ہم کہتے ہیں کہ اس اس سائیکل میں کیا چل رہا ہے ایئر چل رہا ہے اور وہ اصل میں ہم کہتے ہیں کہ آئیڈیال گیس ہے ٹھیک ہے وہ آئیڈیال گیس کی طرح ہے ایک ایزم چند یہ ہے دوسرا ایزم چند جو ہے ہم کہتے ہیں کہ دوسرا ایزم چند یہ ہے کہ جو ہیٹ ایڈیشن ہے اور ہیٹ ریجیکشن ہے وہ ہیٹ ایکسچینجر کے ذریعے ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ دو ایزم چند اس کو ہم کہتے ہیں کہ ایئر با سمجھ گئے ایئر چند ہیں میں کیا ہے دو ایزم چند ہے وہ کیا کرتے ہیں ایئر کو کیا کرتے ہیں ورک ان فلویڈ کنسیڈر کرتے ہیں اور یہ ہم کہتے ہیں کہ یہ ایڈیال گیس ہے دوسرا ہے کہ جو ہیٹ ایڈیشن پراشیٹ ہے اور ہیٹ ریجیکشن پراشیٹ ہے یہ ہیٹ ایکسچینجر کے ذریعے ہوتا ہے تو آپ کا مدلی بر کے سرس اچھا اب ایر سٹینڈرڈ انیلیسز ہے ٹھیک ہے ایر سٹینڈرڈ کا مطلب وہی ٹو فائنڈ ہو گیا کہ ایر کیا ہوگا ایرڈیل گیس ہوگا ٹھیک ہے اور ہیٹ ان ہیٹ آوڈ ہیٹ ایکچینجر کے گریے ہوگا ایر سٹینڈرڈ کا مطلب یہی ہے اب بریٹن سائیکل کیا ہے وہ بلکل رنگائن سائیکل کی طرح ٹھیک ہے اس میں کیا ہوتا ہے جو ورکنڈ ڈیوائس ہے یعنی کمپریسر ہے اور ٹربائن ہے تو اس کے اندر پراشیز ہم کیا لیں گے وہ کانچنٹ اینٹراپی پہ اور جو ہیٹ انڈ ڈیوائس ہے ہیٹ ایڈیشن پراشیز اور ہیٹ ریڈیشن پراشیز یہ دونوں کانچنٹ پراشیر پہ ہوں گے تو آئے سب سے پہلے آتے ہیں سٹیٹ نمبر ون کی طرح پہلے کیا ہوتا ہے تہلے کمپریشن ہوتا ہے ٹھیک ہے اور یہ کمپریشن کانچنٹ اینٹراپی پہ ہوتا ہے ون سے لے کر ٹو تک اب میں اس پی وی ڈائیگرام کی طرف آتا ہوں تو پی وی ڈائیگرام میں آپ سٹیٹ ون دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے یہ سٹیٹ ٹو کی طرف جاتا ہے اور کس طرح کانچنٹ اینٹراپی پہ ٹھیک ہے تو کمپریشن ہوتا ہے تو جائر یہ بات ہے کہ اس کا پرشر انکریز بھی ہو جائے گا اب دوسرا پراشیز کیا ہے 2&3 ہیٹ ایڈیشن پراشیز ہے تو وہ کانچنٹ پرشر پہ ہوتا ہے ٹھیک ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ 2&3 یہ ایک سیدہ لائن ہے تو یہ کس طرح ہوتا ہے یہ کانچنٹ پرشر پہ ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد 3&4 پراشیز یہ کیا ہے یہ ایکسپنشن ہے ٹربائن میں تو یہ کانچنٹ اینٹراپی پہ ہوتا ہے 3&4 میں ایکسپنشن ہوتا ہے پرشور کم ہوتا ہے اور یہ کانچنٹ اینٹرابی پہ ہوتا ہے ٹھیک ہے پھر لاس پراشز ہے 4&1 تو یہ ہیٹ ریجیکشن پراشز ہے اور یہ کانچنٹ پراشر پہ ہوتا ہے 4&1 پراشز تو دیکھیں یہ ایک ہریزنٹل لائن ہے کانچنٹ پراشر پہ ہوتا ہے ٹھیک ہے اب اس ٹی ایس ڈائیگرام کی طرف آتے ہیں پہلے پراشز کیا ہے 1&2 تو 1&2 سیدھا لائن ہے کیوں کہ یہ کانچنٹ اینٹرابی پہ کمپریشن ہوتا ہے اور کمپریشن پہ کیا ہوتا ہے اس کا ٹمپریچر انکریز ہو جائے گا اس کے بعد دوسرا پراشز کیا ہے ہیٹ ایڈیشن پراشز ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ اسی کا جو ٹمپریچر ہیں وہ انکریز ہوتا ہے ٹھیک ہے کیونکہ ہیٹ ایڈیشن ہوتا ہے اور ساتھ ساتھ اینٹرابی بھی انکریز ہوتا ہے کس پہ ہوتا ہے کانچنٹ پراشز پہ ہوتا ہے اس کے بعد 3&4 پراشز وہ کانچنٹ اینٹرابی پہ کیا ہے ایکسپینشن ہے تو ایکسپینشن سے اس کا ٹمپریچر ڈیکریز ہو جائے گا اور پھر 4&1 پراشز یہاں آپ دیکھتے ہیں یہ دوبارہ کانچنٹ پراشز پہ کیا ہے ہیٹ ریجیکشن پراشز ہے تو آپ دیکھتے ہیں کہ ہیٹ ریجیکشن سے اس کا ٹمپریچر کم ہو جاتا ہے اور ساتھ ساتھ اس کی انٹرابی بھی کم ہو جاتی ہے تو یہ ہو گیا ایئر سٹینڈر بریٹن سائیکل ایئر سٹینڈر میں وہ دو پوائنٹ ہے اور بریٹن سائیکل میں کیا ہے یہ چار پراشز ہے جو ورکن کمپوننٹ ہے اس میں کانچنٹ اینٹرابی پہ پراشز ہوتا ہے اور جو ہیٹنگ کمپوننٹ ہے اس میں کانچنٹ پراشر پہ ہوتا ہے جس طرح ہم نے کیا تھا رنگکائن سائیکل میں ٹھیک ہے اب اس کے بعد بات آتی ہے کہ اس کے ایکریشن کس طرح آئے گا ٹھیک ہے تو آپ یہ دیکھتے ہیں سب سے پہلے آتے ہیں کہ کمپریسر میں ورکنٹ کتنا ہے تو ظاہر یہ بات ہے کہ کمپریسر میں کیا ہوگا کمپریشن ہوگا تو سٹیٹ نمبر ٹو کی انرڈیز زیادہ ہوگی سٹیٹ نمبر ون سے ٹھیک ہے تو ورک آپ کمپریشن برابر ہوگا ہم کنسیڈر کریں گے کہ یہ ایک اوپن سسٹم ہے جس طرح ہم نے رنگکائن کے کیس میں کیا تھا ٹھیک ہے تو یہ ہی وہ جائے کہ ہم انٹالپی کنسیڈر کرتے ہیں اس کے بعد ہیٹ ایڈیشن پراجز ہے تو ہیٹ ایڈیشن پراجز میں کیا ہے سٹیٹ نمبر ٹری کی انرڈیز زیادہ ہے یعنی فائنل سٹیٹ کی انرڈیز زیادہ ہے سٹیٹ نمبر ٹو سے انیشیل سٹیٹ سے ہیٹ ایڈیشن برابر ہوگا ہٹری مائنس ہٹو اب ورک آکھ ٹر بائن سٹیٹ نمبر ٹری کی انرڈیز زیادہ ہے سٹیٹ نمبر ٹو سے ہم کہتے ہیٹری مائنس ہٹھ ٹھیک ہے اسی طرح یہاں ہیٹ ریڈیکشن کے کیس میں سٹیٹ نمبر ٹور کی انرڈیز زیادہ سٹیٹ نمبر ٹو سے ہم کہتے ہیٹھ فور مائنس ہٹھ ون اب ایفیشنسی برابر ہے ورک آپ تربائن مائنس ورک آپ کمپریسر اور ہم ڈیوائیڈ کرتے ہیں کہ qn یعنی n پوٹ پہ تو یہاں سے ہم اس کے ویلیو پوٹ کریں گے جو انتالفی کی ہے ورک آپ تربائن ورک آپ پمپ تو ہم اس کو اس طرح بھی پوٹ کر سکتے ہیں کہ qn minus qout کے بھی برابر ہے ورک آپ تربائن مائنس ورک آپ کمپریسر ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ qn minus qout کے بھی برابر ہے ٹھیک ہے تو یہاں سے ہم نے کیا کیا ہم نے ویلیو پوٹ کیا اور نیٹ آنسر ہمارے پاس یہ آگئی ٹھیک ہے تو ورک آپ تربائن آپ کو پتا ہی h3 minus h4 کے برابر ہے مائنس ورک آپ کمپریسر برابر ہے h2 minus h1 کی یہ آپ یہاں سے بھی پوٹ کر سکتے ہیں انسر سیم آئے گا اب بیک ورک ریشو کیا ہے وہ ہے ورک آپ کمپریسر ڈیوائیڈ بائی ورک آپ تربائن تو ورک آپ کمپریسر کس کے برابر ہے وہ برابر ہے h2 minus h1 کے ٹھیک ہے اور ورک آپ تربائن برابر ہے h3 minus h4 کے تو یہ ہمارے پاس سارے کے سارے ایکویشن ہوگی اب آتے یہ ایفک آپ پرشر ان ٹمپریسر ٹھیک ہے کہ ایفیشنسی پہ پرشر اور ٹمپریسر کا کیا ایفک ہے تو ہمیں پتا ہے کہ جو یہ ایفیشنسی کا جو ایکویشن ہے h3 minus h4 h2 minus h1 اس طرح تو یہ ہم اس طرح بھی لکھ سکتے ٹھیک ہے cp t3 minus t4 h کی جگہ ہم کیا لکھتے ہیں cp اور cp ہم کیوں لکھتے ہیں اگر آپ کو یاد ہے ہم نے انجن کے کیس میں cv لگا تھا کیوں کہ وہ constant volume pay process تھا اور یہ کیا ہے یہ constant pressure pay process ہے تو ہم یہاں cp لکھتے ہیں ٹھیک ہے cp سب سے کامن ہوگا اور پھر ہم cp cp کو cancel کریں گے ٹھیک ہے یا ہم نے h3 کی جگہ cp اور t3 لکھا h4 کی جگہ ہم نے cp and t4 لکھا h2 کی جگہ cp and t2 لکھا اسی طرح h1 کی جگہ ہم نے cp and t1 لکھا اسی طرح یہ بھی ہے h3 کی جگہ cp and t3 لکھا minus cp and t2 لکھا اور پھر ان سم سے میں نے cp کامن نکالا ٹھیک ہے اب چونکہ دونوں کیا ہے یہ دونوں qn minus q out ہے تو qn qn cancel ہوتا ہے تو one رہتا ہے اس طرح cp b uber b اور ntb کامن ہے تو اس کو بھی cancel کیا اور رہ گیا کیا نیٹ ہمارے پاس رہ گیا t4 minus t1 t3 minus t2 اس کو ہم مجید simplify کرتے ہیں ٹھیک ہے t1 کو ہم کامن نکالتے ہیں اور آخر میں ہمارے پاس یہ رہ جاتا ہے تو آپ خود دیکھ لیں کہ کیا ہے یہ ہمیں کیا represent کرتا ہے اور اگر ہم اس کو مجید simplify کریں ٹھیک ہے وہ equation ڈالیں تو ہمارے پاس کیا ہوگا net answer یہ آئے گا اب اس کا کیا مطلب ہوا اس کا مطلب یہ ہو گیا کہ اگر ہم temperature efficiency increase کرنا چاہتے ٹھیک ہے تو کیا ہوگا آپ heat addition temperature کو increase کریں ٹھیک ہے heat addition temperature آپ increase کریں یا کیا کریں heat rejection temperature آپ decrease کریں اس کا مطلب ہے heat addition temperature آپ efficiency ratio جتنا زیادہ ہوگا تو اتنا ہی ہمارے پاس efficiency زیادہ ہو جائے ٹھیک ہے تو اب دو بات آگئی آپ نے heat addition temperature کو increase کرنا ہے یا heat rejection temperature کو decrease کرنا ہے تو ہمارے ہمارے efficiency increase ہو جائے دوسری بات ہے ایسا compressor چاہیے جو بہت زیادہ ہو جائے گا ٹھیک ہے اچھا اس ڈائیگرام میں آپ دیکھتے ہے کہ ہمارے پاس دو سائیکل ہے ٹھیک ہے ایک ہے 1 2 3 and 4 ٹھیک ہے ایک سائیکل یہ ہو گیا اور ایک ہے 1 2 3 4 1 تو ہمارے پاس دو مختلف سائیکل ہے ٹھیک ہے اس سائیکل میں different ہے کہ 1 2 1 2 2 2 3 4 days کا جو heat edition temperature ہے ٹھیک ہے heat edition temperature دونوں کا سائم ہے دیکھ ہے 3 and 3 دونوں کا جو temperature ہے وہ سیم ہے اسی طرح heat rejection temperature بھی سیم ہے difference کیا ہے difference compression ratio ری ریشو میں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ یہ جو یہ جو بھی سائم ہے اس کا efficiency کم ہوگا اب دونوں کے efficiency میں difference ہے لیکن مسئلہ کیا ہے پتہ آپ کو ریشو زیادہ ہے سائیکل اے کا تو اسی کا work output کم ہوگا ٹھیک ہے اور cycle بھی ہے اس کا work output زیادہ ہوگا کیوں زیادہ ہوگا کیوں کہ ہمیں پتہ ہے work برابر ہے پی وی ہے تو اسی کا کیا ہوگا اسی کا volume بہت ہی کم ہوگا کم پی سی کسی کا اسی cycle اے کا اور cycle بی کا جو volume ہے وہ اس کے بنسبت cycle اے کے بنسبت زیادہ ہوگا تو یہی وجہ ہے کہ heat addition اور heat rejection temperature دونوں کا ایک ہے لیکن فرق کس میں ہے فرق صرف compression ratio میں ہے سائیکل اے کا efficiency زیادہ ہے سائیکل بی سے لیکن سائیکل بی کا دیکھتے ہے دو سائیکل ٹھیک ہے دو لائن آپ دیکھتے ہے یہ مختلف compression ratio ہے ٹھیک ہے اور یہاں آپ دیکھتے ہے efficiency تو یہ والا جو سائیکل ہے یہ والا جو curve ہے نیچے والا اس کی efficiency کم ہے بنسبت کس کے جو اوپر والا ہے ٹھیک ہے تو اب دیکھتے ہے کہ جو نیچے والا سائیکل ہے اس میں ہمارے پاس کیا ہے efficiency کم ہے جو اوپر والا سائیکل ہے ٹھیک ہے آپ دیکھتے ہیں یہاں کہ ہمارے پاس اس نیچے والے میں کیا کم ہے اس میں ہمارے پاس efficiency کم ہے تو efficiency کم ہے ٹھیک اور اوپر والے میں ہمارے پاس efficiency زیادہ ہے تو یہاں ہمیں آپ دیکھتے ہیں فار ایزامپل ہم دیکھتے 10 پہ تو اس 10 پہ ہمیں تقریباً mass flow rate چاہیے کتنا وہ تقریباً 300 کے لگ بگ چاہیے جبکہ اوپر والے میں ہمارے پاس کیا زیادہ ہے efficiency زیادہ ہے تو اسی پہ ہمارے پاس کیا زیادہ چاہیے تقریباً 500 یا 600 کے قریب قریب چاہیے ٹھیک ہے 550 یا 600 کے قریب قریب چاہیے تو اب بات یہ ہوگی کہ compression ratio سے کیا ہوگا efficiency زیادہ ہوگی ایک بات تو ہے لیکن آپ کا جو work output ہے وہ decrease ہو جائے گا تو اگر آپ اس کو increase کرنا چاہتے work output کو تو پھر آپ کیا کریں گے پھر آپ mass flow rate کو increase کریں گے ٹھیک ہے اب آتے ہیں irreversibility کی طرف کہ اس میں کیا ہے irreversibility بھی ہوتی ہے اور مختلف losses بھی ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے ہم نے irreversibility کی درسی آگئی یہ friction ہوتا ہے مختلف losses ہوتی ہم نے کہا تھا کہ heat exchanger اور heat exchanger اس سے last نہیں ہوتا اس طرح compressor اور turbine سے heat last نہیں ہوتا ہم نے کہ friction نہیں ہوتا تو یہ ساری چیز ہو دی ہے ٹھیک ہے اب یہ دیکھتے ہے یہ ہمارے پاس TS diagram ہے دوسرا ہے dark brown color میں تو اصل میں جو dark brown color میں آپ کو بتاتا ہے کہ irreversibility میں موجود ہے ہمارے پاس one to two prices ہے وہ constant entropy پہ نہیں ہوتا کیا ہوتا ہے وہ اصل میں اس طرح ہوتا ہے کہ entropy increase ہو جاتی اگر یہ constant entropy پہ ہوتا تو یہ سیدھ line ہوتا تو آپ دیکھ لیں یہ سیدھ line نہیں ہے بلکہ کس کی طرف پہ جو increase in entropy کی طرف ہے اسی طرح ہمارے پاس جو heat exchanger میں ہے وہ pressure content نہیں ہوتا ٹھیک ہے وہ pressure ہم چاہتے کہ زیادہ ہو جائے تو اچھا ہے ہمارے لیکن یہاں ہمارے پاس pressure real سے کم ہوتا ہے اسی طرح turbine میں ہمارے پاس کیا ہوتا ہے efficiency کا جو curve ہے entropy کا سوری تو سیدھ line نہیں ہے بلکہ زیادہ entropy کی طرف ہے ٹھیک ہے اسی طرح ہم چاہتے کہ heat exchanger میں جتنا pressure کم ہو تو فائدہ ہے لیکن یہ ہمارے پاس serial سے یہ pressure زیادہ ہے تو یہ مختلف قسم کے irreversibility موجود ہے اب اسی turbine کی improvements کو ہم improve کرنا ہے ٹھیک ہے تو یہ ہم نے پہلے بھی کہا تھا رنگ کینس کے کیس میں وہ مختلف فراز ہے اس کی وجہ سے ہم کیا کرتے ہیں اس کی efficiency کو increase کرتے ہے اب آدھ یہ بات یہا identity efficiency تو ظاہری بات ہے کہ turbine کے case میں ہمارے پاس جو real work ہوتا ہے وہ کم ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اور ideal work ہے وہ زیادہ ہوتا ہے تو یہ ہوجائے کہ ہم نے agent traffic efficiency آپ turbine کی case میں real work کو اوپر لکھا ہے کیونکہ وہ کم ہوتا ہے اور جو ideal ہے وہ زیادہ ہوتا ہے تو ہم نے یہ نیچے لکھا ہے ٹھیک ہے جس طرح ہم نے ringkine cycle کے case میں کیا تھا اسی طرح compressor کے case میں ہمارے پاس real work in زیادہ ہوتا ہے جب کہ ideal work ہمارے پاس کم ہوتا ہے تو یہ ہم کس طرح لکھیں گے جو ideal work ہے وہ کم ہوتا ہے work in تو ہم اوپر لکھتے ہے اور real work in وہ کیا ہے زیادہ ہے تو ہم نیچے لکھتے ہے ٹھیک ہے اب یہ ہے کہ how to improve the performance of a gas power plant تو ایک procedure regeneration یہ ہم نے پہلے بھی کیا تھا regeneration لیکن وہ vapor power plant میں تا reheating اور intercooling یہ تین processes اس کے ذریعے ہم کیا کر سکتے ہے اس کی performance کو improve کر سکتے ہے اب یا ہم super heating اور super critical heating نہیں کرتے ٹھیک ہے وجہ کیا ہے یہ ہے کہ already gasious state ہے تو super heating اور super critical heating ہم کس کی لئے کرتے تھے تا کہ ہمارے پاس کیا ہو جائے وہ ہے steam کی quality ہم کہتے کہ steam کی quality improve ہو جائے تو یہ already gasious state ہے air تو یہ steam کی quality کا کوئی concept نہیں ہے تو یہ ہوجائے کہ super heating اور super critical heating یہ نہیں ہے صرف ہمارے پاس regeneration reheating and intercooling ہے آپ یہاں دیکھتے یہ ہمارے پاس vapor power plant ہے ٹھیک ہے یا ہم نے regeneration کیا تھا اگر آپ کو یاد ہے تو often feed water heater ہم نے لگا تھا پھر ہم نے لگا تھا کون سا اس کے بعد close feed water heater ٹھیک ہے تو تقریباً یہی procedure gas power plant میں بھی ہے لیکن تھوڑا سا مختلف ہے ہم آتے regeneration کی طرف gas power plant میں گیس power plant میں کیا ہوتا ہے یہ ایک بڑا statement ہے اس کو میں آپ کو آسانی کے ساتھ سمجھ ہوں یہ کیا ہوتا ہے air compress ہوتا ہے کمپریس کرنے کے باہر باہر environment کو پھر کیا کرتے ہیں اس کو یہاں ایک regenerator ہوتا ہے اس سے pass کرتے ٹھیک ہے اس سے pass کرنے کا فائدہ کیا ہے یا جب ہم اس regenerator سے pass کرتے یہ regenerator آپ heat exchanger consider کر سکتے ہمارے پاس جو compress air ہوتی ہے ٹھیک ہے compress air compression کے بعد اس regenerator سے pass ہوتی ہے تو air جو turbine سے pass ہوگی اور regenerator میں آگئی اسی طرح جو compress air compressor سے pass ہوگی regenerator میں آگئی تو یہ heat exchange ہوتا ہے ٹھیک ہے تو ہمارے پاس compress air ہے وہ گرم ہو جاتی ہے تو اس کا فائدہ یہ ہے کہ پھر ہم یہاں combustion میں conf fuel waste کریں گے تو یہ آپ دیکھتے ہیں اس cycle کو پہلا ہمارے پاس کیا ہے 1 2 2 process ہمارے پاس compression ہے اس کے بعد compression کے بعد کیا ہوتا ہے combustion ہوتا ہے 2 سے لے 3 تک یہ سارا سارا combustion process ہے ہمارے پاس یہ heat rejection ہوتا ہے ٹھیک ہے تو جب 1 2 2 یہ compress ہو جاتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے یہ 2 سے لے x تک آتی 2 x تو کیا ہوتا ہے یہ ہم heat combustion میں heat addition سے پہلے یہ heat up ہوتا ہے کتنا heat up ہوتا ہے یہ x تک heat up ہوتا ہے اور یہ heat کتر سے آگیا وہ hot air جو تربائن سے پاس ہوگی پھر regenerator میں آگئی ہے اور یہ heat exchange ہوگیا کس کے درمیان جو compress air ہے اس کے درمیان اور جو hot air ہے تربائن سے پاس ہوگی ان دونوں کی درمیان کیا ہوتا ہے heat exchange ہوتا ہے تو پھر اب جب ہم heat دیں گے تو two سے نہیں دیں گے یعنی یہاں سے ہم heat نہیں دیں گے اس کو two سے لے کر three تک ہم heat نہیں دیں بلکہ x سے لے کر three تک heat دیں گے ٹھیک تو یہ ہمارے پاس ایک ایک فائدہ ہو گیا کہ یہ ہمارے پاس feel بچت ہو گئی ٹھیک تو یہ regeneration کا فائدہ ہے ہمارے پاس اب اس regeneration کا جو heat n ہے وہ heat n اب h 3 minus h 2 نہیں ہو گا کیونکہ اصل میں ہم نے heat کتنا دیا h 3 minus h x دیا تو اب ہمارے پاس جو regeneration ہے ہمارے پاس heat n ہے وہ برابر 3 minus h x ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس regeneration ہو گیا ٹھیک ہے تو یہ سارے بات ہے اس کے اندر لکھی ہے تو یہ میں نے آسان الفاظ میں آپ کو بتا دیا اچھا اس میں دوسرا چیز ہے regenerator effectiveness تو یہ اس طرح ہے کہ اس کی efficiency کیا ہے ٹھیک ہے آسان الفاظ میں ہم اس طرح کہ سکتے کہ اس کا مطلب ہے کہ regenerator کا efficiency کیا ہے تو آپ دیکھتے ہیں یہ برابر ہے hx minus h2 ٹھیک ہے اب یہ آپ دیکھتے ہے کہ heat exchange ہوتا ہے اس regenerator میں تو یہ ہمارے پاس دو state ہے ایک 4 ٹھیک ہے ہے کہ percent ہے برابر کو لگا ہے ٹھیک یہ ہمارے پاس ان دونے کے دامیان کیا ہوگا temperature بہت زیادہ ہوگا ہمارے پاس یہاں 100 پہ کیا آتی ہے hot air آتی ہے وہ پھر 80 پہ جائے گی یہ اگر 20 پہ hot air آتی ہے تو تقریبا 50 پہ compress air 20 پہ آتی ہے تو heat exchanger کے کیا کرے گا heat لے گا اس hot air سے اور اس کا temperature 50 ہوگا تو یہاں آپ دیکھتے کہ ان دونے کے درمیان پھر بھی بڑا gap ہے یہ reality میں اس طرح ہوتا ہے اور جب ہم ideal case consider تو ان کے درمیان difference بہت ہی کم ہوتا ہے تو اب regenerator کا effect نورش کیا ہے یہ ہمیں بتاتا ہے کہ hot air سے کتنا percent heat لیا ہے کس نے اس compressed air نے hot air سے کتنا percent heat لیا ہے اس کے بعد ہے reheating تو reheating کیا ہے reheating ہوئی یہ کہ ہم multi state turbine لگ اتے ٹھیک ہے اور ہمارا جو aim ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ ہم work out کو increase کرے ٹھیک ہے تو reheating کا مطلب یہ ہے کہ ہم multi state turbine لگ اتے ہیں turbine 1 turbine 2 اسی طرح کیا ہوتا ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ ہم turbine زیادہ لگ اتے تو automatically جو کیا ہوتا ہے اس کا ہر ایک stage میں کیا ہوگا heat بھی ہوگا تو یہ ہی بات ہے ہم کہتے reheating اور اس کا main purpose کیا ہوتا ہے تا کہ ہم work out کو increase کرے آپ یہاں دیکھتے ہے یہ vapor power plant ہے تو اس میں reheating ہے دیکھتے turbine 1 ہے اور turbine 2 ہے اس کو پھر کیا کرتے ہے heat up کرتے ہے اور یہ کیا ہے reheating price ہے تو یہ price جس میں ہے gas power plant میں بھی ہے ٹھیک ہے تو آپ دیکھتے ہے یہ process میں ہے gas power plant میں بھی ہے مختلف state کے turbine ہے اور ہر turbine کے درمیان کیا ہے heating ہے تو اس کو ہم کہتے reheating اگر یہ پہلے price میں کیا ہوتا ہے 123 اور پھر اس طرح 4 ڈیش جب ہم نے reheating کی تو اس میں آپ یہ اضافی portion دیکھتے ہیں 4 ڈیش a b and 4 یہ ہمارے پاس reheating سے اضافی portion آگیا ٹھیک ہے اس کے بعد ہے ہمارے پاس یہ جو last topic ہے وہ enter cooling enter cooling کا کا مطلب ہے کہ ہم اس کو کھول کرتے ہیں یہ air کو اور پرپرس ہمارا کیا ہوتا ہے کہ ہم work n کو ڈیکریز کریں آپ کو پتے کہ cooling سے کیا ہوتا ہے volume ڈیکریز ہوتا ہے تو cooling سے volume ڈیکریز ہوتا ہے تو pv جب v ڈیکریز ہوتا ہے تو ہمارے پاس work n ڈیکریز ہو جائے گا تو کیا ہوتا ہے یا ہم multi stage compressor پہلے compressor میں ہم کیا کرتے ہے اس کو compress کرتے ہیں ٹھیک ہے تو ہم cool کرتے ہے اس air کو cool کرنے سے کیا ہوگا heat reject ہوگا اور اس کا volume کم ہوگا تو جب ہم دوسرے state میں اس کو compress کرتے ہے تو ہمارے پاس work n ہے وہ بہت ہی کم ہوگا تو intercooling کا مطلب ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں compress air کو cool کرتے ہے تاکہ اس کا volume کم ہو جائے اور ہمارے پاس work n ہے وہ decrease ہو جائے ٹھیک ہے یا آپ دیکھتے 1 سے لے c تک 1 پھر اسی پی پی یہاں جو ہیٹ ریجیکشن ہوتا ہے intercooler میں تو اس کو کیا کرتے ہے اسی کو cool کرتے ہے اور پھر اس کے بعد اس کا دوبارہ compress کرتے ہے دی سے لے کر 2 تک تو آپ دیکھ لیں اگر یہ intercooler نہ ہوتا یہ intercooler تو پھر ہم اس کو کیا کرتے لیکن اس intercooler کی ہوتا سے ہم نے کیا کیا 1 سے لے کر C تک اور پھر C سے D تک اور D سے 2 تک تو آپ اگر height measure 1 سے لے 2 تک جو height ہے ٹھیک ہے یہ line کا height ہے وہ بہت ہی کم ہو ہے کس سے 1 hour 2 دیش ہے تو اس intercooler کا فائدہ یہ ہو گیا ٹھیک ہے کہ ہم نے کیا کیا ہمارے پاس work in ہے وہ ہمارے پاس decrease ہو گیا آپ دیکھتے ہے کہ 1 2 dash کا length ہے وہ زیادہ ہے کس سے 1 2 سے تو یہ intercooler کا فائدہ ہو گیا ہمارے پاس work in ہمارے پاس decrease ہو گیا ٹھیک ٹھیک